اسلام علیکم ایم ایس کے ویدر اپ ڈیٹ سے مناور سلیم کھوکر دھند کی تازہ ترین پیشنگوی لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دھند کے سلسلے آج بھی ایکٹیو ہوں گے آج سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ جو دھند کے حوالے سے چھایا رہے گا وہ ہے شکرگڑ زفروال میں بھی شدید دھند ہوگی ناروال، پسرور، اچھ گرائیہ، سیالکوٹ، ڈسکا، سمریال، وزیر آباد، گجرات یہاں پر زبردست دھند پڑے گی اس کے علاوہ گجرانوالا کو بھی شدید دھند کے سلسلے ہٹ کریں گے اس کے بعد اگر شمالی پنجاب میں گجرانوالا سے تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھا جائے تو گجرانوالا سے نیچے کاموں کی مرید کے تک دھند کے سلسلے اچھا اوٹ پوٹ دیں گے نوشہرہ، ورکہ یہاں پر بھی دھند ہوگی علی پور چٹھاں بھی دھند ہوگی نارنگ منڈی، کلہ، کلر والا، ناروال آپ کو پہلے بتایا یہاں پر زبردست دھند ہوگی دھند کی موومنٹ پھر ایستہ ایستہ لاہور کی طرف بڑھتی جائے گی لاہور میں آپ کو بتا دوں لاہور کے مغربی نزدیکی کسپجات میں دھند کے امکانات کام ہیں شادرہ میں اچھی دھند ہوگی شیخوپورا میں ہلکی دھند ہونے کے امکانات ہیں جبکہ بیدیا میں بھی دھند کے امکانات ہیں مزید اگر نیچے کی طرف چلا جائے تو آج دھند کا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے آج انڈیا پاکستان بارڈر ایریا جات میں دھند حاصل پور تک پھیلے گی کسور ہو گیا، ریونڈ ہو گیا، پول نگر، چونیاں، پتوکی، کنیاں خاص، کنگنپور، بجرا، شاہ مکیم، رینالہ خورد، اوکارا، الاباد یہاں پر اچھی دھند ہوگی اسے نیچے کی طرف اگر موومنٹ کریں ہاں تو میں آپ کو بتا دوں کنگنپور آ جاتا ہے، کنگنپور میں بھی اچھی دھند کے امکانات ہیں بصیر پور ہو گیا، حویلی لکھا ہو گیا، دیپال پور ہو گیا ساہی وال تک یہ دھند کے سلسلے ہوں گے ساہی وال پاک پتن آ گیا، یہاں پر بھی اچھی دھند ہوگی آرے فالا کی بات کی جائے تو آرے فالا میں بھی اچھی دھند ہے بورے والا میں بھی ویہاری تک سلسلہ جائے گا، بھاون لگر آ گیا اس کے نیچے چھوٹ چھوٹے قصبہ جاتے ہیں جن میں مدرسہ ہے قصبہ ہے مدرسے کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی دھند کے امکانات ہیں اب ادھر میں دھند کا پیٹرن تھوڑا سا میں آپ کو عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا بورے والا میں دھند کے امکانات ہیں، ویہاری میں امکانات ہیں، جہانیا میں امکانات ہیں چشتیاں، اسلپور، میلسی، اب خانے وال بھی اس میں ہلکا سا ٹیچ ہو جاتا ہے خانے وال سے چیچا وطنی، سائی وال، پات پتن، بہاوال نگر، حروناباد، بہاڑی، بہاوال پور سے تھوڑا سا مشرق کی طرح یہ تمام علاقے دھند کی لپیٹ میں آئیں گے سائی وال سے چناب نگر کی طرف، اگر ہم مومنٹ کریں یہاں سے ایمتری آگیا، فیصلہ باد آگیا، چناب نگر آگیا، یہاں تک دھند، بلکل حلکی، چیدت کی متوقع ہے ایمتو کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بچا دوں پینڈی بھٹیاں، سربودہ، کوٹ مومن، بھلوال، بھابرا یہاں پر اچھی دھند کے امکانات ہیں حافظ آباز سے اوپر اوپر، قادر آباد، علی پور چٹھا یہاں پر بھی اچھی دھند کے امکانات ہیں حافظ آباز سے نیچے خان کا، ڈوگرا، حلکی دھند کے امکانات ہیں شیخ اپرا میں دھند کے امکانات ففٹی ففٹی ہیں اس لئے ایم ٹو کا کچھ ایریا جیسے پینڈی بھٹیا ہو گیا، کوٹ مومن ہو گیا، بھلوال، بھابرا، لیلا یہاں تک اچھی دھند رہے گی خان کا، ڈوگرا، شیخ اپرا یہاں پر حلکی دھند کے امکانات روشن ہیں پوٹوہار ریجن کی بات کی جائے پوٹوہار ریجن میں چکوال کا یہ والا ایریا یہاں پر حلکی سے درمیانی دھند متوقع ہے پینڈی گیم میں بھی اچھی دھند متوقع ہے کالب آپ کے شمال میں اچھی دھند دھند خیل تک بہت زبردست دھند کے امکانات ہیں اوپر سوابی کی طرف اگر ہم چلیں مردان سوابی سائٹ پہ تو یہاں پر بھی اچھی دھند کے امکانات ہیں سوابی میں آپ کو تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دوں سوابی کا ایک منٹ سوابی کی تھوڑا سا میں آپ کو بھائی انڈیکیٹ کر دوں چھوڑا لاہور آ جاتا ہے سوابی آ جاتا ہے یہاں پر اچھی دھند کے امکانات ہیں ایم وان ایم سیسٹین جننشن پوائنٹ پر بھی حلکی دھند متوقع ہے اگلی موومنٹ اگر ہم جنوبی پنجاب کی طرف کرنے سے جنوبی پنجاب میں کچھ عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تھوڑا سا میں اس پر بھی آپ کو تفصیلی آگاہ کر دیتا ہوں یہاں پر توانسا والی سائیڈ اسے جو ہے اب سرگودہ سائیڈ پر دھند کے امکانات فیفٹی فیفٹی ہیں لئیہ ہو گیا جادے والی ہو گیا بکر میں فیفٹی فیفٹی چانس ہیں لئیہ چوکازم میں اچھی دھند کے امکانات ہیں اب توانسا سے اگر ہم موومنٹ کریں توانسا سے رہیمیار خان کی طرف تو توانسا سے رہیمیار خان اچھی دھند متوقع ہے لئیہ ڈی جی خان سخی سرور راجنپور داجل رہیمیار خان زہر پیر ترنڈہ محمد پناہ یہاں پر اچھی دھند متوقع ہے ملدان کا تھوڑا سا اس میں شامل ہے اس کے بعد ترنڈہ ایم پناہ جانپور خان بیلا علی پور اچھریف رام کلی یہاں اچھی دھند ہے سید پور بھی اچھی دھند متوقع ہے رہیمیار خان اچھی دھند ہے سندھ پجاب بڑھر اچھی دھند ہے سکھر سکھر لڑکانہ دادو شکار پور یہاں پر بھی زبردست دھند کے امکانات ہیں رکنی رکنی ہو گیا فورٹ منڈرو ہو گیا کوھنو ہو گیا رکنی فورٹ منڈرو سخی سروار ڈی جی خان ان ایریاجات میں اکثر مقامات پر شدید قسم کا فروسٹ یعنی کہ فروسٹ ہو گیا اسے کہتے ہیں یہاں دوسری زبان میں کہہ لیں کوہرہ یہاں پر پڑھنے کے امکانات روشن ہیں کوہرہ بھی اسے کہتے ہیں کوہر کوہرہ اسے بھی کہتے ہیں اگر میں کہیں پر غلطی کر رہا ہوں تو درگزر فرمائے گا یہاں پر زبردست دھند پڑھنے کے امکانات ہیں اگر اس پوری ویڈیو کا ٹوٹل لبے لباب نکالا جائے ٹوٹل اس کا نتیجہ خاص کیا جائے تھوڑا سمیں آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیتا ہوں اس میں لاہور ساہی وال خانے وال ہلکا سا اور ملتان سے نیچے یہ ترندہ محمد پنا یہ یہ والے ایریاجات یہاں پر زبردست دھند ہوگی اس کے علاوہ بکر سے نیچے نیچے لئیہ چوک آزم چوک مونڈا چوک سرور شہید ملتان کے ساتھ ساتھ علی پور ہو گیا مزفرگار ہو گیا یہاں پر زبردست دھند ہوگی یہاں پر دھند کے ساتھ ساتھ فروس پڑھنے کے امکانات ہیں جہاں پر میں گول دہرے لگا رہا ہوں دیرہ غازی خان کے ساتھ اور اگر نیچے کی طرح مومنٹ کی جائے زہر پیر اقبال آباد جہاں زبردست دھند پڑھنے کے امکانات ہیں ترندہ محمد پناہ سے اوپر علی پور مزفرگار روحلہ والی آلودے والی بسندے والی یہاں پر بھی زبردست دھند پڑھنے کے امکانات ہیں تو ناظرین یہ تھی دھند کے حوالے سے آپ ڈیٹ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کہیں پر کوئی غلطی ہوگی ہے تو مجھے معاف کر دیجے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ